خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے ہو اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی اسلامتی ہو میں سلمان سیم سوشل مڈیان ایکٹر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دو بڑی ہم خبریں دونوں سٹوریز آپ کے سامنے رکھنے چاہ رہا ہوں ایک میاں محمد نواز شریف صاحب کو کیوں سیاست سے دور کرنے کی بات کی جاری ہے اور انہیں کیوں ملک کا پرائم میریسٹر جو ہے وہ نہیں بنے دیا گیا اور دوسری خبر کون سے چار ہلکیں جو کھولے جائیں گے اور شاید ان چاروں ہلکوں کو دوبارہ پاکستان مسلمی قنون جو ہے وہ حاصل نہ کر پائے اور ان میں سے ایک جو ہے وہ آئی پی پی کے ہے اور تین ہلکے جو ہے وہ پاکستان مسلمی قنون کے ہے اور شاید یہ دوبارہ انہیں واپس نہ ملیں اس کی کیا وجہ ہے یہ دونوں خبریں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور خبر آپ کو دینے سے پہلے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میرے فیس بک پیچ کو بھی فالو ضرور کیجئے گا آپ کی محبت کا طلب کار ہوں نجم سیٹی اور عبد المالک جو ہے وہ پاکستان کے بڑے نامبار صحافی ہیں اور نجم سیٹی کے پاس جو چڑیا ہے وہ خبر بڑی مضبوط لے کے آتی ہے کیونکہ چڑیا جو ہے وہ اس کا گھونسلہ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں پر خبر جو ہے وہ بلکل کنفارم ہوتی ہے اور دوسرا عبد المالک صاحب یہ طاقتور حلقوں کے ساتھ بڑے چھے تعلقات بھی ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو خبر کے سوڑ سے وہ بھی بڑے مضبوط ہوں گے اور تیسرے فیصل وابدہ صاحب وہ بڑے سیاستدان ہیں اور وہ ایسے سیاستدان ہیں کہ اگر وہ اقتدار میں نہ بھی ہوں تو جن تعلقات کی بنا پر وہ جانے جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ بہت ہی بڑے طاقتور ہیں اور وہ سیاست نہ کر کے بھی صرف اپنے الفاظ نکال کر بھی اس وقت جو ہے وہ اپنی ہر بات کو بڑے بخوبی سے بنوال لیتے ہیں کیونکہ ان کے تعلقات بھی کافی مضبوط گھرانے میں ہیں تو سب سے پہلے نواز شریف صاحب ان کو کیوں سیاست سے دور کرنے کی بات کی جاری ہے نواز شریف صاحب سے وہ تمام کام لے لیے گئے ہیں جو کبھی نواز شریف صاحب کا بیانیاں ہوتا تھا ایک تو ووٹ کو عزت دو اور دوسرا ہنگیر خان ترین صاحب کے خلاف اور تیسرا زرداری صاحب کو لڑکانا کی سڑکوں پر گسیٹنے کے حوالے سے اور چو تھا اور دیکھیں کہ وزیر عظم صدر بننے کے بعد زرداری صاحب کو وہ مبارک بات پیش کرنے کے لیے بھی کہیں اور تیسرا ترین صاحب کے ساتھ دوستی اور آئی پی پی کی سپورٹ بھی حاصل کرنا یہ تمام وہ کام تھے جو نواز شریف صاحب کے بیانیے کے برکل متبادل تھے خلاف تھے اور یہ بیانیے کے ساتھ ہی نواز شریف صاحب کی جو مقبولیت تھی وہ دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ تک آپ کے سامنے تھی جیسے ہی یہ بیانیاں ان کا ٹوٹا گیا اسی طریقے سے نواز شریف صاحب بھی کمزور ہوتے گئے اور آج نواز شریف صاحب جو ہے وہ دیکھیں کہ انہیں تمام سہولیات ہونے کے باوجود بھی ملک کا وزیر عظم نہیں بنے دیا گیا اور جو ہے پھر نجم سیٹی صاحب نے بریک کی اور بتایا کہ دیکھیں نجم سیٹی صاحب نے کاغن واشن کو مکمل سیاست سے آؤٹ کیا جائے گا کیونکہ یہ ہمیشہ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں تو یہ مفامت کے بجائے مضاحمت پر یقین رکھتے ہیں اور ابھی بھی انہوں نے اس تھوڑے سے پروسیجن میں مضاحمت کی کوشش کی لیکن اسی وجہات کی وجہ سے پھر وہ گھرانے جو اس ملک کا فیصلہ کرتے ہیں تو انہوں نے ان پر یقین کرنا جو ہے وہ اس وقت وہ مناسب نہیں سمجھتے دوسری بڑی خبر چار ہلکے کون سے ہیں یہ چار ہلکے بڑے اہم ہلکے ایک تو نور عالم صاحب کا ہلکہ ہے ایک آن چودری صاحب کا ہلکہ ہے اور ایک اسلام آباد کا اور ایک نواز شریف صاحب کا ہلکہ ہے تو یہ چار ہلکے جو ہیں وہ اب کھلنے جا رہے ہیں چار ہلکوں پر بات جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بات وہ مان لی گئی ہے وہ نیم کہہ لیں یا مکمل کہہ لیں یا لیکن ایک سیگنل جو ہے وہ دے دیا گیا اور اس پر رضا مندی کا اظہار بھی کر دیا گیا اچھا یہ ایک بڑا سوال یہ نشان ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یا وہ رضا مندی کنوں نے کی رضا مندی انہوں نے کیا جو اس ملک کا فیصلہ کرتے ہیں جو طاقتور ہیں تو یہاں پر رضا مندی کا اظہار کیا گیا اور اس میں اب نجم سیٹی اور عبد المالک صاحب کی جو رائے خاص طور پر نجم سیٹی صاحب کی وہ کہتے ہیں کہ نور عالم صاحب کا ہلکہ واپس نہیں کیا جائے گا لیکن باقی تین جو ہے وہ اس میں اب سب سے اہم ہلکہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کا ہلکہ ہے اب نواز شریف صاحب کا ہلکہ اگر اگر یہاں پر بھی وہ ہار جاتے ہیں تو میرے خیال میں اس کے بعد نواز شریف کی سیاست کبھی بھی سروائب نہیں کر سکتی کیونکہ اب ان کے پاس سے یہ بھی ہلکہ چھین لیا جاتا ہے تو خبر یہی ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ تین ہلکے تو جائیں گے لیکن نور عالم صاحب کا ہلکہ جو ہے وہ نہیں لے جایا جائے گا لیکن یہاں پر جو خبر میرے پاس ہے جو باقی لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ چاروں ہلکے جو ہے وہ یہاں سے ان کو اڑا دیا جائے گا اور یہاں پر جب گنتی کا یا دوبارہ سے کوئی مسئلہ معاملات یہاں پر بنتے ہیں یا الیکشن میں جاتے ہیں یہ ہلکے تو یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ دوبارہ جیت جائیں گے اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی خدا حافظ